پبلک ہیلت چار عرب ڈپارٹمنٹ کو دے رہے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ چار عرب میں کہتا ہوں اس سوائے کرپشن کا میں خرصے اور کسی جگہ میں نظر نہیں آئے یہ بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ پیسے قائد ایوان صاحب بیٹے ہیں فانانس مینسٹر صاحب بیٹے ہیں اس کو ڈیفر کیا جائے ایک دو دن اس میں بیس کیا جائے باقی جناب سپیکر صاحب اس کو اسپورٹس کے مد میں ایڈوکیشن کے مد میں کوئی اور جگہ میں اس کو دیا جائے پھر بیتے رہے جناب سپیکر صاحب میں نے کل اسی مینسٹر صاحب نور مہون صاحب یہاں پہ نہیں بیٹے ہیں ایک سی این کو بیجا ہے وہ آشک میں سوائے وہ پانچ سال ہے اس نے دیکھا نہیں ہے سوائے وہ کرپشن میں مالوس ہے چیف سی ایس صاحب کو بقاعدہ میں نے لیٹر بھی دیا چیف سیکرٹری صاحب اب بلوچستان چیف سیکرٹری ہیں یہ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ کیوں نہیں بیٹتا ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے وہاں پہ نہیں بیٹتا ہے پانی کا پانی کے لئے آدمی ترس رہا ہے جناب فانانس مینسٹر صاحب میں یہی پانی کے بارے میں بات کروں یہ چار ارب جا رہا ہے یہ چار ارب اخر ایسے جگہ میں جا ہے یقین کرتے ہو جناب سپیکر صاحب قسم نہیں کہتا ہوں قسم کہنا ناجائز ہے صبح جب یہ موبائل کلتا ہوں وہ آشک بے سیما ناگ یقین کرتے ہیں کہتا ہے خدا رہا ہمیں کوئی چیز نہیں دے ہمیں پانی دے دے خدا رہا اس گرمی میں اس گرمی میں اس بلوچتان اس ڈسٹک میں ایسا صورتحال ہو رہا ہے رات کو جب اسیمبلی فورم ختم ہو گئے میں گیا نور مہد دموڑ کی پاس بھائی یہ سیکسین کو کیا کرنا ہے کہتا ہے مجھے این او سی نہیں ملا سوری بس ٹھیک ہے وہ بیٹا ہوئے بس جو کوٹہ میں بیٹا ہے کراچی میں بیٹا ہے بس ٹھیک ہے جناب سپیکر صاحب یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے شکریہ زبط ریکی صاحب یہ کیوں اس طرح ظلم ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب قائد ایوان صاحب جام صاحب خدا رہا اس ڈسٹک کے اوپر رام کیا جائے خدا رہا ایک دن میں ہاں پورا اس زمین کے اندر ایک دن جائیں گے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اے رب اے رب میں اب رب کو کیا بتاؤں میں تو یہی بتاؤں گا میں یہی رب کو بتاؤں گا اے رب العالمین میں نے آپ نے دیکھا میں نے اپنے آواز سی ایم بلوچ سام اسمیلی کے سامنے بار بار ہی بات کا مگر یہ سننے کیلئے نہیں تھے تینکی جناب سپیکر آیا مطالبہ